السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ طالبات آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں 12th political science دیکھیں طلبہ پریویس ویڈیو میں ہم نے دیکھے ہیں 4.1 اب ہمارا یہ 4.2 ہمارا چل رہا ہے دیکھیں طلبہ ہم دیکھ رہے ہیں چیپٹر ہمارا آج کا بھارت امن استحکام اور خومی یگجیتی کو چیلنج جیسے کہ آج ہمارا جو بھارت ہے امن اور استحکام اور اس طرح خومی یگجیتی یہ تینوں جو ہے اس کے لئے ہمارے ملک کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے جو کہ پریویس جو ویڈیو ہمارا اس میں ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے جیسے کہ دیکھئے ہم نے تعریف میں دیکھا ہے کہ آج ہمارا ملک جمہوری حکومت ہے لیکن جمہوری حکومت ہونے کے باوجود بھی ہمارے ملک کے جو اختلافات ہونا چاہئے وہ اختلافات الگ ہو گئے ہیں دیکھئے ذات پات کو لے کر مذہب کو لے کر یہی ہماری آج ملک کی جو حکومت کا جو میار ہے حکومت کرنے کی جو پولٹکس ہے وہ ہماری ذات پات کو لے کر ہی چل رہی ہے ہے نا وکاس کو لے کر کام کو لے کر ملک کو ترخی کی کو لے کر یہ چھوڑ کر صرف ذات پات جو فیخہ پرستی ہے نا یہ انہی اصولوں پر ہی ہماری ملک کی جو پولٹکس ہے تو چل رہے ہیں تو ہم اس میں پریویس میں ہم دیکھے سیاست کے بنیادی تصورات جو ہے اس میں ہم نے یہ دیکھے خوم خومیات ریاست خومی اگجیتی اب ہمیں دیکھنا ہے ریاست کا کردار ریاست جو ہوتی اس کا کردار کیا ہوتا ہے جیسے کہ خومیات کے اخدار سیکولر ازام جمہوریات مخاصیت معاشی ترقی اور سماجی تبدیلیو جیسے کہ دیکھیں خومیت کے اخدار یعنی کیا ہے یعنی کی ویلیو آف ہم دیکھ رہے ہیں نیشن نیشنلیزم تو یہ نیشنلیزم کے جو ویلیوز ہے کیا ہے کہ ہم دیکھیں خوم یعنی کس کو کہتے ہیں یعنی کسی بھی علاقے کے لوگوں کے درمیان میں ہم ایک کے جذبات ہوتے ہیں ہم ایک ہے اس میں کوئی ہندو مسلم سریعی علاق زبان کے علاق ذات کے برادری کے چھوٹے بڑے ہم ایک جذبہ جس علاقے میں ہوتا ہے وہ علاقہ خوم کہلاتا ہے اب خوم کے جو اہمیت یہ بھی ہم دیکھنا ہے سیکولر عزم یعنی کے ایسی حکومت جہاں پر کسی ایک مذہب کی حکومت نہیں ہوتی ہے کہ نہ کسی ایک مذہب کی حکومت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ سیکولر عزم کہلاتی ہے جمہوریت یہ آنے کے عوام کی حکومت کہلاتی ہے اور اس کا اپنا مقصد بھی ہوتا ہے لوگوں کو لے کر چلنا تمام لوگوں کے لیے کام کرنا معاشی ترخی ہوتی ہے ان کا کیا تھا معاشی طور پر ترخی کرنا ملک کو ترخی جانب لے جانا ہے اور سماجی تبدیلیاں سماج میں تبدیلیاں ہونا ہے برائیو کو ختم کر کر اس کے جگہ اچھا ہی لانا یہ سماج میں تبدیلیاں تو یہ جو سماج کا ریاست کا کردار ہوتا ہے رول آف اسٹیٹ اس کے سمجھنے کے لیے مزید ہم ریاست کی ذمہ دارے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو چلیے طلبہ پہلا ہم دیکھیں ریاست کی ذمہ دار کیا ہے امن و امان یعنی کے پیس اینڈ آرڈر اب دیکھیں ہر ریاست جو بھی جو بھی ریاست ہوتی ہے ہر ریاست کا اپنا ایک کام ہوتا ہے ہر شخص کا اپنا کام ہوتا ہے والد کے ذمہ داریاں کیا ہوتے ہیں ٹیچرز کے ذمہ داریاں کیا ہوتے ہیں سٹوڈنٹ کے کیا ہوتے ہیں ہر ایک کے اپنے ادارے کے اپنے اپنے ذمہ داریاں ہوتے ہیں اسی طرح یہاں پہ ریاست کی بھی ذمہ داریاں بتائیں گئے پہلہ ہے ریاست ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری سب سے پہلے ہوتی ہے امن و امان ہونا یعنی کسی بھی علاقے میں یعنی کسی بھی ریاست میں رہنے والے جو لوگوں کے درمین امن خائم کرنا ان کا تحفظ کرنا ان کے سیکورٹی کرنا یہ ریاست کا کام ہوتا ہے اگر کوئی بھی ریاست یا کوئی بھی ملک کی حکمت اگر اپنے ملک یا ریاست میں امن و امان اور لوگوں کو تحفظ دینے میں اگر ناکام ہوتی ہے تو ایسے حکمت کو حکمت میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امن و امان ہوتا ہے امن و امان اور اس کی حفاظت جو ہوتی ہے ریاست کے اندر ہی ہوتی ہے اور ریاست کے بھارین ریاست کے اندر کے لوگوں سے ہی بھی ریاست کو محفوظ اکنا ہوتا ہے اور ریاست کے بہت دوسرے علاقے کے لوگوں سے بھی ریاست کو بچانا ہوتا ہے مقصد تو اسی کو ہم کہتے ہیں تو یہ ریاست کا سب سے پہلے اہم کام ہوتا ہے اپنے ریاست میں رہنے والے لوگوں کے لیے کیا کرے اچھا کام کرے لوگوں نے امن وہ آمن رہے لوگوں کی حفاظت جان مال ان کا سب کیسے رہے شان تپن تریخے سے رہے دوسرا کام ہوتا ہے معاشی ترقی یعنی کہ اکانیمک ڈیولپمنٹ معاشی ترقی ہے یعنی ریاست میں رہنے والے لوگوں کے جو معاشی ترقی ہو جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہے تو لوگ اگر علاق کسی بھی ریاست میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اگر فائننشیل اگر کم ہوتی ہے تو ان کی فائننشیل کو ان کی آمنی کو کس طرح زیادہ زیادہ بڑا ہے جا سکے اس کے لیے ریاست کیا کرے اپنا انٹرفیر کرے اب انٹرفیس کرے گا مثال کے طور پر کیسا انٹرفیر کرے جیسے کہ سنتی طور پر اور سنتی طور پر زیادہی طور اگر کسی کوئی کسان ہے اگر اس کے فصل اگر کم آتی ہے تو وہاں حکمت کیا کرے اس کسان کو بیچ دے خاج دے خرج دے نئی نئی ٹیکنالوجی کا انتظام کرے تاکہ وہ کسان اپنی ہے تو کھیتی کرے اور زیادہ زیادہ اپنی ہے تو کھیتی کو بڑھائے اپنے فصل کو بڑھائے اور جس کے وجہ اس کا فائننشل کیا ہو جائے بڑھ جائے اسی طرح سنتوں میں بھی زیادہ زیادہ ٹیکنالوجی اور خرج دے اور زیادہ زیادہ حکمت کام کرے یہ حکمت کا کام ہوتا ہے انٹرفیر کرے تاکہ اس کی فائننشل کو بڑھ جائے لیکن ایسا نہیں کہ کمیونسٹ اشتراکت ہو جائے تمام حکمت اپنے ہی انڈر میں لے لے اور اس طرح اس کسان اور اس طرح ان لوگوں پر ظلم ہو سکے ایسا نہیں بلکہ ان کی مدد کرے ان کا تعامل کرے ان کو گائیڈ لائن کے طور پر کام کرے یہ کام ہوتا ہے ٹھیکے اس کو ہم معاشی ترخیق ہم کہتے ہیں ٹھیکے دوسرا ہم دیکھیں خوم کی تعمیر یعنی نیشن بیلڈنگ اب خوم کی تعمیر میں کیسی خوم کی تعمیر اب جیسے کہ مسائل کے طور پر کسی بھی جو خوم ہے اس خوم کو بہتر بنانا ہے کیا کہنا اس خوم کو اگر بہتر بنانا ہے جیسا کہ اگر خوم کے درمیان میں اگر اختلافات ہوتے ہیں ذات پاتھ کو لے کر مذہب کو لے کر کسی بھی اختلافات ہوتے تھے لڑائی ہوتے جگڑے ہوتے ہیں یا بکھرا ٹھوٹ پھول کے جیسے حالات بن جاتے ہیں تو ایسے وقت پر حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ان دونوں گروپوں کے درمیان میں انہیں کہ مائدہ کروا ہے سوج بود کے ساتھ میں اور ان کو ملک کے ترخی کی طرف لے جانے کی کوشش کرے اور ان میں ذات پاتھ کو چھوڑ کر ملک کی ترخی کے مخاصد کو سامنے رکھے تاکہ یہ تو کیا ہو خوم کی تعمیر خوم بن سکے لیکن آج یہ ہو رہا ہے کیا آج نہیں ہو رہا بلکہ آج لوگ حکومت کرنے کے لیے تو ذات پاتھ کو ہی اپنے ہتیاں بنا کر رہے تو ملک کے ٹکڑے کرنے کے لیے کارگر ثابت ہو رہے تو خیر یہ جو مسئلہ ہے خوم کی تعمیر نہیں ہوتا ہے بلکہ خوم کی تعمیر یعنی کہ ملک میں رہنے والے لوگوں کے درمیان میں سلجھاؤ کے ذریعے اور مہدے کے ذریعے تمام میں اتحاد اتفاق پیدا کرے اور ایک کرے اور ملک کو ترخی کے جانب کس طرح لے جائے جا سکے یہ ان کے دل و دماغ میں نش کروائے یہ مقصد ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دوسرا ہے حکمرانی یعنی گووننس حب حکمرانی سے یعنی ایسی حکمرانی ایسی گووننس ہونا چاہیے عوام کے فلاح و بیبوت کے لئے ہونا چاہیے اگر کوئی بھی حکومت عوام کے فلاح و بیبوت کے لئے ہوتی ہے تو دراصل اچھی حکومت ہوتی اور جو عوام کے لئے نقصان دے ہوتی ہے وہ حکومت نہیں کہلاتی ہے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسانوں کے مسائل ہے مزدروں کے مسائل ہے طلبہ کے مسائل ہے جتنے بھی جو مسائل ہے اگر عوام کے مرضی جیسی ایک حکومت کام کرتی ہے تو وہ اصل حکمت ہے جو عوام کے مرضی کے خلاف کام کرتی ہے عوام آندولان کرنے کے لئے روڑوں پر اتر گاتی ہے اپنی جان مال کو نقصان کرتے ہیں تو وہ عوام حکمت کہلائیں گی کیا نہیں کہلائیں گی وہ تو ڈکٹیٹر شپ کہلائیں گی وہ تو ہٹلر شپ کہلائیں گی ٹھیک ہے تو ہم کو عوام کے لئے کام کرنے لئے حکمت ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو حکمانی بہتر حکمانی کہتے ہیں نیکسٹ ہے فلاہ بہبوت جو کہ ابھی میں جسٹ میں نے کہا کہ فلاہ بہبوت ہے یعنی ریاست کا ہر وقت یہی مقصد ہونا چاہیے کہ عوام کے فلاہ بہبوت کے لئے کس طرح کام کیا جائے عوام مون سے زیادہ زیادہ خوش کس طرح ہوئے جیسے کہ والد کیا کرتے ہیں والد والدہ اپنے بچوں کو زیادہ زیادہ خوش رکھنے کے لئے ہر طریقہ اپناتے اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اچھے سے اچھا اچھا کپے پیناتے ہیں تعلیم دیتے ہیں اس کو اچھے سے اچھا چیز دینی کوش کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے بچوں ہم اچھی تعلیم دیں گے اور اچھی ہے تو اس کو کپے دیں گے اچھی پرویش کریں گے اس کو اچھی نوکی لگیں گی ہاں نا وہ اچھے اخلاق ہیں گے تو یہ ہماری زندگی بن گئے اسی طرح حکومت بھی وہی ہونا چاہیے کہ اپنے علاقے میں رہنے والے لوگوں میں امن ہو اتفاق ہو لوگ خوش ہو ہاں نا یہ ساری چیزیں اگر میں تو وہ حقیقی اور سچی حکومت کہلائیں گے ٹھیک ہے نیکس ہے خومی یک جیتی اب نیشنل انٹیگریشن یعنی کیا ہے خومی یک جیتی اب جب کوئی بھی حکومت ہے تو دستور کے مطابق اگر اپنے ملک کو اگر چلاتی ہے تو ذائسی باتیں کہ وہاں پر ہے تو خومی یک جیتی پیدا ہوں گی یعنی کہ نیشنل انٹیگریشن پیدا ہوں گا لوگوں میں اتفاق پیدا ہوں گا کیونکہ وہاں اونج نہیں ہے ذات پاہت بھید باہت نہیں ہوں گا اور اس طرح وہاں پر لوگ چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو سیکھ ہو عیسائی ہو کسی بھی علاقے رہنے آلے ہو کوئی بھی زبان کو ماننے والے ہو امیر ہو کا غریب ہو عورت ہو کا مرد ہو چاہے کوئی بھی ہیرو ان کا مقصد سیب ہوتا ہے ملک کو ترخی کی جانب لے جانا مقصد اگر ہوتا ہے اور اسی مقصد کے لئے تمام لوگ مل جن کر رہتے ہیں اور اپنے مقصد کو پرا کرنے کی خوشی کرتے ہیں اس کو ہم خومی یگجیتی کہتے ہیں لیکن آج دیرے دیرے ہمارے پاس یہ خومی یگجیتی ختم ہو رہی ہے بلکہ ذات پاس کی یگجیتی پیدا ہو رہی ہے چونکہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر ایسا ہوں گا تو ہماری یہ جو آج کا جو بھارت ہے اور آج جو امن استحقام اور خومی یگجیتی ہے اس کے لئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس طرح پھر جمعہ حکمت ختم ہو سکتی ہے اگر یہ اگر اس کو اب بھی سے اگر لگام نہیں دیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے تو ہم نے ریاست کے جو یہ ذمہ دارے دیکھیں اگر ریاست یہ ذمہ دارے کو بہت خوب بھی اگر نباتی ہے تو ملک میں پھر امن پیدا ہوگا استحقام پیدا ہوگا اور خومی یگجیتی پیدا ہوگا ٹھیک ہے اس طرح یہ ویڈیو ہمارا اب یہاں پر ختم ہونے چاہتا ہے انشاءاللہ نکس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نکس ٹاپک کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ